وَإِلَّا هِيچْ عِلَاجِ دِيگَرِ نِيسْ دَرْكَارِ وَهِيچْ مَجْلِسْ وَهِيچْ كُنفرَنسْ وَهِيچْ اجتماعی نَخَحَدَّاشْتْ امام نے فرمایا کہ اگر تفرقہ ختم نہیں کرتے تو یہ کنفرنسیں اور یہ اجتماعات اور یہ تمہاری قراردادیں یہ کسی درد کا علاج نہیں ہیں قراردادیں نہ فلسطین کا علاج ثابت ہوئیں نہ کشمیر کا علاج ثابت ہوئیں اور نہ کسی اور درد کا علاج ہیں آپ مثال بھی نہیں لاسکتے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں او آئی سی کی قراردادیں یا کسی اور عالمی فورم پہ پاس کی گئی قراردادیں انہوں نے عالم اسلام کی کوئی ایک چھوٹی سی مشکل قراردادوں نے حل کی ہو قراردادیں ایک حربہ ہیں مبارزین کو مبارزے سے ہٹانے کے لیے مجاہدین کو ان کے ہاتھوں سے اسلحہ لینے کے لیے قراردادیں ایک حربہ ہیں کشمیریوں کو قراردادوں کے ذریعے سے گھروں میں بٹھایا گیا ورنہ آج کشمیر میں آزادی کشمیر کا جاشن ہوتا نہ سوگ قبضے کا اور آج فلسطین اسرائیل سمیت تلعبیب سمیت یہ سب اسرائیل ہوتا اور یورشلم میں بیت المقدس میں اسرائیل کا دار الخلافہ ہوتا اور پوری دنیا کے اور مسلمان حکومتوں کے سفاردخانے بیت المقدس میں ہوتے اگر قراردادوں کے شر سے مسلمان اپنے آپ کو بچاتے